وائرل ہے بہت زیادہ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے ایکس چیف آرمی سٹاف ہیں جرنل باجوا صاحب فرانس میں انہیں ایک افغانی بھائی ہے برا بلا کہہ رہے ہیں بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جہاں تک تو یہ حیال ہے کہ وہ افغانی بھائی ہے وہ میں سمجھوں گا وہ صرف پتھان ہے افغانی تو آپ اسے پریزیوم کر رہے ہیں افغانی ہو یا کسی املکہ ہو میرا جو موجودہ صورتحال میں جو مجھے وہ سپورٹر لگتا ہے کسی ایک جماعت کا پاکستان نہیں ہے وہ کسی پاکستان جماعت کا سپورٹر لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے نا آج کل جو اپنا وہ جس پہ اوپر کافی سارا جو وہ سیاسی جماعت جس کو ایک تنظیم تنظیم ٹکلیئر کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا ہے مجھے مجھے اس کا وہ ورکر لگتا ہے اس کے نظریات جو ہے نا اس کے ساتھ میرے حال سے وہ اٹیج کرتے ہیں اس ویسے وہ اموشنلی اموشنلی وہ بڑا ہٹ ہوا ہے وجودہ صورتحال سے آج بڑے سوالات ہیں کرنے کے لیے بہت انٹرسنگ سوال ہیں سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں بڑا آپ کا ایکسپریئنس ہے بڑا تجربہ ہے مجھے یہ بتائیں ہمارے موشنلی چیف آفارمی سٹاف موشنلی کی وجہ میں اگر کہوں ہر کوئی چیف آفارمی سٹاف باہر کیوں چلا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی کیا رہی تھی یار دیکھیں اس کی میں نے جو مختلف اوقات میں مختلف آرائے سنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب والا وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد نا وہ باہر انجوائے کرنے کے لیے چلی جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں جناب کہ دوسرے ممالک کو اپنی جو اسکری اسکری جو تربیت ان کے پاس ہوتی ہے وہ دینے کے لیے چلی جاتے ہیں کچھ کا حیال ہے کہ وہ وہاں پہ جناب جو اپنے کاروبار رکھے ہوئے ہیں ان کاروبار کو سنبھال لے کے لیے چلی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ اس کا تذہیہ یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے دنیا کے ہر ایک کنٹری میں جہاں پہ مطلب پاکستان کو لے کے بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے پاکستان کا کیا ہی میں جائے گا پاکستان آرمی کا کیا ہی میں جائے گا اور اوورال جو پاکستان کے اور اداروں کے درمیان انڈرسینڈنگ ہے لوگ کیا اسے سمجھیں گے پاکستان کے باہر کے لوگ پاکستان کے باہر کے جو یورپین ممالک ہے نا وہاں جو میں نے دیکھا نیچرل جسٹیس کے اوپر بڑا زور دی جاتا ہے دنیا کے وہ ممالک لقی یافتہ ہیں ان ممالک میں وہی ممالک امیر ہیں وہی ممالک ڈیویلپڈ ہیں جہاں رول آف لا ہے اور جن ممالک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں پہ جنگو جدل ہے لڑائی جگڑا ہے موشیت کی بدحالی ہے لوگوں جو سماجی طور پر لوگ پس ماندہ ہیں موشیت ہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات باقی باتیں میں نہیں ڈسکس کرتا جو اس ویڈیو میں کی گئی اس بھائی کی طرف سے لیکن ایک بات میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا باجوا صاحب نے اسے بولا کہ بھائی میں پولیس کو بلا لوں گا اس نے یہ کہا کہ بھلاو پولیس کو یہ پاکستان نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا کہیں گے سر اصل میں اس نے یہی کہا کہ پاکستان میں تو آپ کا اثر و رسول چل جائے گا آپ کے اسکری اداروں کا جو اداروں کا میں اسکری اداروں کا نہیں اداروں کا آپ کا وہاں پہ اسر و رسول ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کا اثر و رسول نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر سیٹیزن برابر ہے ہر سیٹیزن کو برابر کے حقوق حاصل ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ رول آف لا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے اسٹیلیا کا ایک وزیراعظم تھا کوئی ایک شہری کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے لون میں تو وہ شہری اس کے باہر آیا اس نے کہا شہٹ اپ یہاں سے اپنی پریس کانفر لے کے چلے جو ٹھیک ہے نا اس نے کہا دفعہ جو یہاں سے تو بقیدہ سے وزیراعظم کو وہاں کے وزیراعظم کو اس کو سوری کہنا پڑا کیونکہ اس شہری کو کتنی ازادی حاصل تھی پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں کیا ایسا پاسیبل ہے کہ کہیں پریس کانفرنس ہو رہی اور اس کے اردگیر دو کلومیٹر کا ایڈیا ویسی سیل کر دیا جاتا ہے میں نے پہلے سرمز کیا ہے کہ ہر وہ مبالک جہاں پہ رول آف لا ہے نا تو وہاں پہ شخصی ازادی حاصل ہے فنڈامیلٹر رائٹ پروٹیکٹیٹ ہیں ڈیو پروسٹ آف لا ہے فیر اٹرائل ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے آپ کے خیال سے فریڈم آف ایکسپریشن ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کچھ ہاتھ تک کچھ ہاتھ تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجودہ دور میں وہ میرے حال سے کافی منیمائز ہو گئی ہے اب پیکا ایکٹ دو ہزار سولہ میں بھی انہیں کافی پر بندیاں لگا دی ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری صورتہ یہ ہے کہ یہاں پہ آرٹیکل 245 بھی نافذ کر دیا گیا جس کے تیاد صبح پنجاب میں اور صبح حیبر پختونہ میں آرمی کو ڈپلائیڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور بعض کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی مارشلہ کے ایک شکل ہے منی مارشلہ پاکستان میں اس کا ملکہ دیسا ہے منی مارشلہ منی مارشلہ کے ایک شکل ہے منی مارشلہ کے ایک شکل ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اصل میں ایک نو مئی کا ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان میں لیکن ایک جماعت ایک سیاسی جماعت تھی تو اداروں کا یہ حیال ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے ایک متشدد تنظیم اداروں کا حیال ہے کہ یہ ایک متشدد تنظیم ہے جبکہ سیاسی جماعت کا یہ موقع ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارہ لے کر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جمہوری جمہوری جو ہے نا وہ نامز ڈیماؤکریٹک نامز اس کا سہارہ لے کر وہ اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا حیال ہے کہ جیسے پچھلے دن فرانس میں صرف پینشن کے رولز پر وہاں پر اتنی مارک اٹھائی اتنے اتجاج ہوئے ہیں اتنی آگ لگی ہے وہاں پر تو کسی نے کسی جماعت کو متشدد کسی شہری کو متشدد کسی جماعت کو بین نہیں کیا کسی کو متشدد ڈیکلیر نہیں کیا اس بیس پر جماعت ہے آپ فرانس کو دیکھیں آپ دیکھیں فرانس کو فرانس کو دیکھ لیں کہ وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں رول اپلا ہے وہاں پر اس چیز کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا اتجاج کو بنیادی حق دی جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی فرسٹیشن نکال سکیں یہ پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کا سیٹیزن ہو یا پوری دنیا کے کسی بھی کنٹری کا سیٹیزن ہو یہ ایک بنیادی رائٹ ہے کہ آپ اپنے فریڈم اف ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں آپ کو فریڈم اف سپیچ ہوتی ہے لیکن پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ پروٹیسٹ کرو حق ہے لیکن کسی بھی بیلڈنگ کو توڑنا وہ بھی پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ جب ہمارے پاس ایکانومی ہماری گرتی جا رہی ہے ہمارے پاس جونس ہے بجٹ نہیں ہے نئی بیلڈنگز بنانے کے لیے یونیورسٹیز کالجز بنانے کے لیے ایسے ٹائم پہ ہم اپنی بیلڈنگز کو جلا رہے ہیں ایسے ٹائم پہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ کو جلا رہے ہیں کیا یہ بھی کوئی بہتر چیز ہے یا اصل میں جب سے پاکستان بنائے تو لوگ عوام کو اعتماد نہیں دیا گیا وہاں پہ ریاست نے اعتماد نہیں دیا ریاست میں ماں کا کردار ادا نہیں کیا ان کو ایک نالوج نہیں کیا لوگوں کو سماج کو ایک نالوج نہیں کیا جو اشرافیہ نا اشرافیہ اشرافیہ صرف یہاں پہ حکومت کر رہی ہے باقی لوگ جو ہیں نا سماجین صاحب ملا نا معاشین صاحب ملا تو اس ویسے لوگ جو نا لوگ ڈس آن ہو گئے ہیں اور ان اداروں کو وہ اپنا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اپنی یہ محرومی کی جنگ ہے ہم ہر چیز میں یہ ہر چیز میں ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں انقلابی بہت دور کا لفظ ابھی یہ انقلابی نہیں ہوئے نیبر کنڈری کے ساتھ ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں ہاسور پہ آرمی کی بات کریں تب تو بہت پہنچ کے ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس تب بنتا ہے کمپیریزن نہیں بنتا لیکن ان کے انڈیا کے آرمی چیف تو باہر نہیں جاتے وہ تو ریٹائرمنٹ کے پاس سر میں نے یہ پہلے بھی ارز کیا کہ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے دارے یہ 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 بات پھیڑ گی جناب جناب عالمی دنیا کا سیپہ سلار بنانے کے لیے باہر لے مسلم دنیا مسلم دنیا کا سیپہ سلار بنانے کے لے کے جناب حالان کہ وہ چھوٹے سی سیکٹری لگے ہوئے ہیں سہودی نے بھی لگایا ہوا ہے اس خبریں ہو سکتی ہیں کرپشن کی خبریں ہو سکتی ہیں تو اس ویسے یہ ان کو خود بھی ڈار ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم کسی چکر میں آنا جائے یا ہمیں انتقامی کاروے کا نشانہ نہ بنایا جائے اپنی اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں پروٹیکٹ کا اگر چیف جو چیف ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر کیس نہ کر دیا جائے تو عام انسان پھر یہاں پہ کیا محفوظ ہے سر عام انسان مجھے تو آپ کہیں نا مجھے پہ لگتا بچارے سار بیر پکڑی ہیں سارے انسان تو بہت دور کی بات ہے یہاں پہ جب انسان کی کریشن ہو اتنا آدمی سے انسان بننے کا سفر ہے تو آپ دیکھیں یہاں اشرافیہ ان کے ہاتھ میں سارا مرک چل رہا ہے آپ عدالتوں کو دیکھ لیں آپ سپریم کوٹ میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ سیاسی کیس ہوں آج دائر کریں تو کل لگ آم لوگ جو کیس دائر کریں سال سال کیس لگتے وہاں سپریم کوٹ رول ہے 1980 میں بنے تھے اب اس میں کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو ججیز اس کو اپنی عدلیہ کی ازادی کا نام لے کر عدلیہ کی ازادی پر حملہ عدلیہ کی ازادی پر حملہ نام لے کر اس پہ جناب بنی لگا دیتے ہیں اور احاظ خود نوٹس لے کر خود چار پانچ جج بیٹھ کر جج دی 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 ہیں اور جو نئی ریفارمز ہونا ہوتی ہیں اس کو عدلیہ کی ذاتی پر حملہ ڈیکلیر کر کے ہر چیز روک دیتے ہیں پاکستان میں احتیار حاصل تھا کہ وہ اس جج کو یہ کہ لیں کہ کمپلسری 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 لیو پہ بے سکتی ہے افتحار مچوئی صاحب ایک ہمارے چیف صاحب آئے تھے تو انہوں نے انہوں نے بحال ہونے کے بعد 2009 میں بحالی کے بعد 2009 میں ایک ججمنٹ کے ذریعے اس قانون کو ہی ختم کر دیا اس قانون کو ہی ختم کر دیا آپ کسی بھی جج کے خلاف آپ ہزاروں اپلیکیشن دے دے وہ جج کام بھی کرتا رہے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی اس کمپلینڈ کے لگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے ہزاروں اپلیکیشن سپیریر ججیز کے خلاف پڑی ہوئی ہے لیکن اس فائدہ کوئی نہیں پاکستان میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں جائے آرمی ہے اپنا عدلیہ ہے اس کے علاوہ سیول انسٹیٹیوٹ ہیں یہ اپنی اپنی جو ان کی دیوٹیز ہیں یہ پر فارم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرپیئر کرتے ہیں یا نہیں سر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ طاقت کی لڑائی چل رہی ہے جو عدار ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں عدلیہ چاہتی ہے پاکستان میں میرا حیال پاکستان میں پاکستان میں جب مارشلہ نہیں ہوتا تو پھر جنیشل مارشلہ ہوتا ہے ٹھیک اگر عدار مارشلہ نہیں مارشلہ نہیں ہوتا جب مارشلہ نہیں ہوتا تو جنیشل مارشلہ چیف چیف سو موٹو ایکشنل لے 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 وہ ماملے میں وہ ٹانگڑ آتے ہیں تانگ آتے ہیں عدلیہ کی ازادی کے نام پر جنیشل ایکٹیوزم کے نام حقیقت میں میرے حیال سے جنیشل ایکزیکٹیوزم ہے جنیشل ایڈوینچریزم ہے جنیشل کیسے آئے گا بہتری کیسے آئے گی یہ جو لوگوں کی فریسٹیشن ہیں لوگ دن و دن جذباتی ہو رہے ہیں اور مطلب اس طرح کے واقعہ جو بہت افسوسناک واقعہ یہ پاکستان میرے خیال سے جو ابھی امیج خراب ہوئے یہ پاکستان کے اداروں کا امیج خراب ہوئے تو یہ بہتری کیسے آسکتی ہے میں سچی بات بتاؤ تو میں چاہتا ہوں یہ پاکستان میں ایولیوشن پراسس ہے یہ اصل میں ایولیوشن پراسس شروع آتا جب ذلف کاری بٹو کو پاس دی گئی ذلف کاری پیٹو صاحب کو جنیش ان کا جنیش مردر کیا گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ چلتا ہوا آرہا اب امران ہاں کی شکل میں آگیا یہ ایولیوشن پراسس گزر رہا چل رہا چل رہا چل رہا چل رہا چلتا رہے گا یہ ایولیوشن پراسس چلنے ہی چلنے چلنے اسی طرح تو مجھے امید میں یہ کبھی نہ امید ہوتا مہارا مذہب یہ کہتا مسلمان کبھی نہ امید ہونا بھی نہیں چاہیے اور یہ سیاسی جماعت کو بندی لگانا کوئی مسائل کا حال توڑا ہوتا ہے یا وہ وقتی دور پہ آپ دوبا سکتے ہو کسی چیز کو لیکن وہ پرمننٹ حال نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا یہ چیزیں پاکستان کے لوگوں کا اپنا قصور ہے یا پھر باہر سے ہم ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں سازی 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 میں بتاتا ہوں اب دیکھیں مجودہ دور میں نو میں ایک واقعہ ہوا پاکستان میں اس میں یہ ہوا ہے ساز جو کارکون ہے نا کارکون جو کارکون ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو لیڈران ہے وہ نظر بند ہے یہ میں نے بڑی بریق سی بات کی ہے جو سمجھنے والے سمجھیں گے ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور جو چھوٹے کارکون ہیں ان کو گرفتار کیا گیا مختلی مقدمات میں ٹھیک ہو گیا ان کو مختلی مقدمات میں گرفتار کر لیے یا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں چھوٹے کارکون ہیں ان کا بھی ہیار رکھیں نمبر دو آپ کہتے ہیں جی یہ ایک سیاسی جماعت کے کارکون نے یا ان کے لیڈران نے تیاری کروائی سارے گاما جات پر جو ہی وہ لوگ آ کر میڈیا پر اپنے بیانات دے رہے ہیں لا تلقی کا ظہار کر رہے ہیں تو کیا یہ جو ایکٹ ختم ہو جائے گا یہ جو بیانات ٹی وی پر دلوائے جا رہے نا اس سے یقین خدا کی قسم ریاست مزاق بن تھی جا رہی ہے جو واقعہ بیانات تھا اور بیانات تھا کہ لوگوں کرنا تھا اگر آپ لوگوں کی اس طرح کریں گے تو میں اس واقعے کی بات نہیں پاور باہر سے کوئی امریکہ کروا رہے اسرائیل کروا رہے انڈیا کروا رہے یار یہ پاکستان کے پتہ اہم اہم ادارہ ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب امریکہ چاہتا ہے کہ اس ریاست کو مضبوط نہ دیا جائے اگر کہنے والے اگر اس لئے یہ ریاست مضبوط ہوگی تو یہ ریاست جناب چائنہ کے ساتھ الہا کر لے گی ایران کے ساتھ الہا کر لے گی افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں افغانستان کے علاقہ بہتر کر لے گی جو بڑی طاقت ہوتی یہ نیچنل بات انسان کی شامل ہے کوئی چاہتا کہ میرا مدد مقابل مضبوط ہو دیکھیں دیکھیں امریکہ جو ایک سپر پاور ہے اس کا مدد مقابل اشی ہے اس کا مدد مقابل چاہینا ہے ٹھیک ہے نا وہ رہی جاتے کہ اگر اس ملک حالات ٹھیک ہو جی تو یہاں پر جو سکردو کا معاملہ چل رہا ہے وہ بہتر ہو یا جہاں بندرگائی بہتر ہو یا تجارت بہتر ہو یہ ملک سٹیبل ہو اگر یہ ملک سٹیبل ہوگے تو ترقی یافتہ ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک امریکہ نہیں چاہے پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے دیریکٹ یا ان باتوں کا مطلب تو یہ ہوا صورتح لوگ یہ یار ہم کہتے تو ہم درتی کے بیٹے ہیں لیکن درتی کا بیٹا بننے کے لئے درتی ماں کا بیٹا بننے کے کروانے دینا پڑتی ہے خدا کی قسم درتی کے بیٹے مجھے رونا آتا یہ درتی ہماری ہے ہم درتی کے بیٹے ہیں ہم مخلص ہونا جاتا ہے اور جو میٹھی میٹھی بات کرتا ہے اور چھوری اپنے ہی پاکستان کو اپنے ہی کنٹری کا نقصان کرتا ہے اسے یہاں پہ محبی وطن کہہ دیا جاتا ہے لیکن ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہم بہت شکریہ جی تجھے یادگار بنا دیا لاست انہوں نے وائنڈ اپ کیا دیکھیں کچھ لوگوں کی شاعری اچھی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار اگر ہم نیئے کے ساتھ چلیں اپنے مقصد کے ساتھ چلیں کہ ہم نے کرنا ہے تو مشکلیں لازمی آتی ہیں کمفرٹ زون سے بہر نکلا مجھے میوس لگ رہے ہیں میرے خیال سے یوس نہیں یوس نہیں ہوں اپنے دردی کے ساتھ ایموشن ایٹیچمنٹ بھی تو ہے نا یار میں کہتا ہوں اور میں انقلابی بننا چاہتا ہوں لیکن انقلابی لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کا ضرف بڑا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نکلا پڑتا ہے کربانت ہی نہیں پڑتی ہے بڑے تکلیشوں بڑے 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 اور میں سمجھتا کہ میں نے پچھلے بیس پچیس سال سے بڑے تکلیش بڑے بڑے سوچ مجھے پاکستان کے لئے درد رکھتے ہیں اور سچ بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں آئیے جی مزید کسی میں پچھلے ہائی لائٹ کی ہے لیکن میری ہائی لائٹ جو میں نے کام اٹھائے ہے اس کو میرے خلاف سمجھا گیا ہے اور مختلف چیف جیسی سائی بان نے مجھے جناب ریپری مائنڈ کیا ہے مجھے میری سرزنش کی ہے ایک بات مجھے بتائیں کہ ہمیں دوسری نیشن ہیں جو دوسرے کنٹریز ہیں اگر وہاں پہ کچھ بہتر ہو رہے تو دیکھ کے خود میں وہ چیزیں لانی چاہیے کوئی بھی سسٹم اگر وہ بہتر ہے ان کا ایڈوکیشن سسٹم کی بات کر لیں انہوں نے جیسے بہتر کیا کیا ہمیں وہ ڈاپ کرنا چاہیے اچھی چیز کو آپ دیکھے ہمیں ہر اچھی چیز کو ڈاپ کرنا چاہیے کیونکہ اس کہتے نا آپ کا مذہب اسلام ہے اسلام کی تعلیمات کو بھی لے یہ انتہاب سندی نہیں ہے اس ہمارے اسلام میں نبی پاک نے فرمایا تھا جس نے ہر بندے کو چھوڑ دیا جائے جو اس کو دو لوگوں کو علم پڑھائے گا اسلام تھوڑی ایجوکیشن تھی دنیاوی ایجوکیشن تھی نان مسلم تھے اسلام ایجوکیشن دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہتری شخص وہ ہے جو قرآن دوسروں کو قرآن سکھ 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 مسلمان کا لفظ نہیں آیا ہوا بہتری شخص وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سکھ آئے میں ایک اور بڑی بات سمجھتا ہوں کہ کوئی معاشرہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے میرا اس پر بڑا بلیو ہے میری بڑی کنوکشن ہے اس معاملے پر یہ اس طرح نہ چاہیے دوسرا بات یہ امریکہ خلاف یہ بھی حتم کر دوسروں پہ عزام لگانا ہر کام امریکہ اسرائیل نے کر دیا آپ لوگ یہ 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 پر ایک پلاننگ ہے امریکہ خلاف باتیں کر کے یہ سب بکواس ہے بڑی بات کر انڈیا ہسے گا پاغل دیوان ہے تو آپ اپنے لوگوں کو یہ سیاسی ٹریک سے کہہ لیں گمراہ کرنے کی نہیں کہ رہے ہیں شخصی ازادیاں یورپ نے آپ دی ہیں مجودہ دور میں شخصی ازادیاں ہیں وہاں پہ تمام طرف میں ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا رہا ہے جب آپ کے اوپر انسانی حقوقی خلاف ہوتی ہیں تو آپ انٹرنیشن انہوں نے ان کی طرف دیکھا ہے پہلے خلاف کوشش کی ہے انہیں امریکہ کے نام پر سمجھ آگئے کہ نہیں مجھے وہ بات کرنے چاہیے جو صحیح بات ہے اصل بات جو صحیح ہے وہ ہی کرنے چاہیے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں شخصی ازادیوں کے لیے آپ کو یورپ کی طرف اور مہکہ کی طرف دیکھ لیں آپ دیکھ لیں شخصی ازادی مجھے ایتنا علم نہیں ہے آپ کہیں مسلمان ملک میں شخصی ازادی مجھے بتائیں نہ وہ شادی کر سکتے ہیں نہ شخصی ازادی کو ایکسپریشن نہ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسلم والگ دیکھ لیں اسلامی ترکیہ کی بات کسی ملک میں دیکھ لیں لیکن آپ دیکھ ایورپ ملک میں دیکھ نظر آئے گی ان کو اپریشیڈ کریں لوگ آپ خدا کی قسم یہاں پہ ویزا کھول دیں پورا پاکستان امریکہ جانا چاہے گا پورا پاکستان یورپ جانا چاہے گا یہ ہماری بکواس منافق چھوڑے یار بہتری بہتری بھی آئے گی پاکستان میں چینج بھی آئے گا جب ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مذہب منافق منافق چھوڑے کرنی جناب امریکہ خراب ہے کبھی کہتے ہیں کہ نام لے آتے ہیں کبھی کہتے ہیں مسلم ہے کبھی آپ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں کبھی آپ بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں اسلام نے کہا گیرد کے نام بیٹیوں قتل کریں مجھے بتائیں مجھے بتا دیں کبھی قتل کرنے کا کہو گیرد کے نام پر پاکستان میں کبھی بدلنے کی ضرورت ہے جو گیرد کے نام پر قتل کرتے ہیں ان باتوں سے اگری کرتا ہوں بہت سی بات ہیں شاید ان کے پاس ہوں کی کرنے کے لیے لیکن آئیے مزید کسی سے بات کرتے اور پھر کبھی موقع ملا تو ان سے ریکویسٹ کریں گے بہت شکریہ ٹاپک یہ ہے ابھی سے کچھ ٹائم پہلے یا ابھی ہم یہی دیکھتے تھے کہ پاکستان کے پالٹیشن پاکستان کے لیڈر پاکستان کے سیاستان باہر کسی کنٹری میں جاتے تھے کبھی ائرپورٹ پہ ہوتنگ کی جاتی تھی کبھی کہیں پہ ہوتنگ کی جاتی تھی لیکن آج ایک جو میرا اپینین ہے وہ ہمارے چیف آرمی سٹاف تھے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے چیف آرمی سٹاف ایکس تھے لیکن ہمیں تہذیب اور محذب رہ کے ان کا احترام کرنا چاہیے دیکھیں وہ ہمارے ملک محافظ رہ چکے ہیں ابھی بھی ہیں ظاہری سی بات ہے ہمیں ان کا عدب ہوتی ہی رہتی ہیں اور اس طرح ہمیں نہیں بھی کرنا چاہیے اس سے ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ نہ تو پوری دنیا میں اچھا پڑے گا کیونکہ وہ یہ ہی سمجھیں گے کہ یہ